اصولِ حدیث کہ ہم جتاب مناتیہ بالمناح کا مطالعہ کر رہے تھے تو آج ہم نے حسن لزاتیہی کی باس سے آغاز کرنا ہے لیکن اس سے پہلے جو ہے اب تک کہ ہم نے جو باسے پڑھی ہیں اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اصولِ حدیث میں جیسا کہ پہلی بھی ارز کیا تھا کہ کچھ باسے جو ہے وہ فکرین ہوئی اٹھتی ہیں کچھ ایسی ہیں جن کا تعلق کو صرف فن سے ہے اور کچھ ایسی ہیں جن کا تعلق پورے دین سے ہے علب آپ کا تصورِ دین تبدیل ہو جاتا ہے اگر آپ ان کانسیپٹس کو میں مطلب انڈرسٹینڈنگ اچھی طرح سے حاصل نہ کریں تو وہ مطلب بہت بہت ضروری ہے آج کل کے فتروں کے دباس سے بھی کہ اگر آپ آج کل کے فکری فتروں کا رجھ چاہتے ہیں تو آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ ان مصطلحات کے جو بیسک کانسیپٹس ہیں جو کلاسیکل مطلب روایتی کانسیپٹس ہیں آپ ان میں کلیریٹی حاصل کریں تو وہ میں ایک دو چار پانچ گن کے جو ہے نا وہ آپ کے سامنے اس لئے لکھ رہا ہوں کہ یہ سمجھیں کہ یہ بس اب آپ نے اپنے سینے میں اس کو رکھنا ہے کتاب میں نہیں لکھنا پہلی چیز ہم نے پڑھی تھی حدیث کی ڈیفینیشن بہت ضروری ہے بیسک چیز ہے اور یہ فکری چیز ہے یہ نہیں کہ آپ نے ایک عبارت رٹھ لی نہیں یہ حسانی ہے کیونکہ اسی طرح دوسری چیز حدیث کے ساتھ ہم نے پڑھی تھی سنت کی ڈیفینیشن تو یہاں سے ساری فتنے کھڑے ہوتے ہیں حدیث اور سنت کہ اس کا صحیح کانسپٹ اسی وقت کلیر ہوگا جب آپ کو ان کی وہ کانسپچول جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ آپ کو واضح ہوگی اور پھر ان کا آپس میں تعلق کیا ہے مطلب جو ریلیشنشپ ہے حدیث اور سنت کا وہ کیا ہے یہ حدیث اور سنت کا فرق کیا ہے یہ ہمارا پہلا جو ہے مطلب ہم حصول حدیث کو بطور ایک فن صرف نہیں پڑھ رہے گے کتاب پڑھ لی ترجمہ اس کا کر لیا مشکل مقامات حل کر لیے وہ تو مدارس میں بہت ہو رہا ہے ہم مطلب کانسپٹس کلیر کرنا چاہتے ہیں ہم انٹرلیکچول تھارٹ کی بات کر رہے ہیں حصول حدیث کی اندر کہ جس سے ہم مطلب اپنی کلاسیکل فکر سے جڑتے ہوئی ہے آج کی جو مارڈنیٹی ہے یا اس قسم کی جتنی جدید فکر ہے اس کو ہم کیسے رسپانس کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے ذہن میں پوری بات آگئی ہوگی وہ ہم اس میں دورانے میں نہیں جاتے کہ وہ کیا ہے وہ ہم نے لیکچرز میں کر لی ہے اس میں فکری بات جو ہم نے کرنی تھی دوسری بات جو ہم نہیں کی تھی وہ تھی تواتر کی اور اس میں ہم نے بات کی تھی کہ تواتر سے جو ہے وہ کیا کیا آج کی دور میں جو جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فکری مغالتے پیدا ہوئی ہیں یا فکری دور پر لوگوں نے اس ترم کو جو ہے وہ صحیح استعمال نہیں کیا اس میں ہم نے اس بحث میں گئے تھے پھر ہم نے فکری طور پر دواتر کہ دواتر کیا ہے متواتر کا معنی کیا ہے تو اس میں ہم نے یہ باتیں کی تھی کہ ابن تیمیہ وغیرہ نے بھی مطلب انہوں نے متواتر کا لفظ لیا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ متواتر کا جو معنی معروف ہو گیا ہے متاخرین میں اصول حدیث کی ٹارمز میں تو اصول حدیث کی ساری قطب میں تو وہ معنی جو ہے وہ درست نہیں ہے تو وہ معنی یہ ہے کہ عدد قصیر ہونا چاہیے جب میں غفیر ہونا چاہیے متواتر کا اصل معنی یہ ہے کہ بات قطعی ہونی چاہیے اس اعتبار سے بات ٹھیک ہے متواتر کی اسطلاح درست ہے وہ پھر ہم نے لمبی چوری نبیٹ کی تھی اگر اس میں کوئی وضاحت مطلوب ہو تو ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں تو یہ تواتر کا جو کانسپٹ ہے ہم اس کی بات کرنے ہیں اس کی دیفنیشن کی بات نہیں تیسری چیز ہم نے جو پڑھی تھی وہ تھی خبر واحد خبر واحد جو ہے ہے کیا ایک بات تو یہ تھی اور ایک بات یہ تھی جو اہم بہت تھی ہماری اس میں وہ یہ تھی کہ خبر واحد سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ یقینی ہے یا ذنی ہے یہ پچھلی دفعہ ہم نے تفصیل سے بہت کی تھی مطلب اس کو یوں کہتے ہیں کہ علم حاصل ہوتا ہے یا اس سے ذن حاصل ہوتا ہے تو اس میں ہم نے تین گروپس کیے تھے کہ محدثین کا عام طور پر خیال یہ ہے کہ خبر واحد سے علم حاصل ہوتا ہے محدثین کا اور امام اسے امام احمد بن حنبل رحم اللہ علیہ کا رجحان اسی طرف ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خبر واحد جیسی بھی ہو اس سے جو کانٹینٹ آپ کو مل رہا ہے وہ کانٹینٹ یقینی ہے قطعی ہے جس طرح قرآن سے آپ کو مل رہا ہے اور قرآن سے ملنے والا کانٹینٹ آپ کے لئے کا تھی ہے یہی بات اپنے حضم بغیرہ نے کی دعوت ظاہری نے کی تو محدثین میں بھی ایک بڑا گروہ اسی موقف کا حامل ہے ایک موقف یہ ہے کہ مطلقاً خبر واحد سے جو ہے وہ ذن حاصل ہوتا ہے یہ زیادہ تر اصولیوں میں رہا اصولی ان سے مراد مطلب اصولی فکر کے لوگ جو ہیں اور فقہا کا موقف رہا ہے اور ایک درمیان میں جو ہے وہ موقف رہا ہے کہ خبر واحد اگر محتف بالقرائن ہو مطلب قرائن کے ساتھ بھی نہیں ہو جیسے ابنہ تیمیہ وغیرہ اس بات کو بہت اٹھا جائے کہ اگر خبر واحد کو تلقی بالقبول حاصل ہو گیا ہو مطلب یہ خبر واحد سے امام شاقی مسئلہ خاص کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ بھی مسئلہ خاص کر رہے ہیں اسی خبر واحد سے امام مالک بھی تو اب تلقی بالقبول حاصل ہو گیا مطلب چار بڑے فقہاں نے اگر اس کو قبول کر لیا تو مجرڈی ہے اگر انہوں نے اس خبر کو قبول کر لیا تو یہ گویا کہ محتف بالقرائن ہو گئی اور اس سے حاصل ہونے والا علم جو ہے وہ قطعی ہے یا وہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں آ گئی یا وہ محتف بالقرائن کو ہم نے ڈسکس کیا تھا تفسیر سے تو یہ ایک تیسری جو ہے وہ گویا کی فکری بحاس تھی جو ہم نے ڈسکس کی چوتھی جو فکری بحاس ایک آئی ہے وہ ہے مقبول مطلب مقبول کا کانسیف بہت ضروری ہے ہم نے کہا تھا کہ یہ اگرچہ اتنی بڑی فکری بحاس نہیں ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ بائنڈنگ حدیث کونسی ہے حجت کونسی ہے تو عام دور پر لوگ جواب دیتے ہیں جی صحیح حدیث حدیث صحیح ہونی چاہیے اگر آپ اس سے استدلال کرنا چاہتے ہیں نہیں صحیح جواب یہ ہے کہ حدیث مقبول ہونی چاہیے صحیح حدیث مقبول کی ایک قسم ہے تو کوئی حدیث حجت بن سکتی ہے کہ نہیں کسی حدیث سے آپ مسئلہ آخذ کر سکتے ہیں کہ نہیں سور صاف اسلام اقلاق کوئی حدیث بن سکتی ہے کہ نہیں اس کے لئے مقبول ہونا شرط ہے صرف صحیح ہونا شرط نہیں ہے مطلب مقبول کی چار قسم ہے وہ پھر آگے بات واضح ہے یہ چوتھی فکری بحاس کی مانچ نہیں جو ہے وہ فکری بحاس ہم نے کی تھی صحیح صحیح کی اوپر صحیح کی شرائط کی اوپر صحیح حدیث کسی کہتا ہے مطلب مقبول میں سے بھی جو پہلے نمبر پہ ہے وہ صحیح حدیث ہے پھر دوسری نمبر پہ حسن ہے تو حسن بھی بسیکلی صحیح سے نکلی ہے ضعیف حدیث بھی بسیکلی وہی ہے جو صحیح نہیں ہے تو ہم نے کہا تھا کہ بیسک کانسیپٹ اصول حدیث کا جس کی اوپر پورا امود ہے پورا مطلب یہ اصول حدیث کا فن گھوم رہا ہے وہ ایک کانسیپ جو سنٹر ہے جیسے سرکل کا سنٹر ہوتا ہے وہ صحیح حدیث کا کانسیپٹ ہے اور اس میں پانچ جو شرائط ہیں مطلب وہ پانچ شرائط بھی یہ نہیں ہے ایک دو تیر چار پانچ یہ ہے وہ ہے نہیں مطلب وہ بہت اس میں فکری جو ہے وہ اس میں چیزیں موجود ہیں بہت اس میں انٹیلیکچول تھارس جو ہے وہ موجود ہیں اس میں بھی ہم نے یہ ایک بات کی تھی کہ یہ صحیح حدیث کی یہ جو شرائط ہیں یہ دیکھیں یہ آئمہ کیا شروع سے ملتی تو ہیں جیسے امام شافی نے ان کا تذکرہ کیا ہے لیکن اس وقت جو ہم حصول حدیث کی اس کتاب میں پڑھ رہے ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس کی جو ڈیڑ اگر واپسی میں آپ لے کے جانا چاہیے تو ابن صلاح تک پہنگ کی ہے امام ابن صلاح کی کتاب مقدمہ ابن صلاح بہت معروف کتاب ہے اس موضوع کی اوپر یعنی حصول حدیث کے فرم میں بیسک سوٹ شمار ہوتا ہے اور امام ابن صلاح بھی کوئی سکس ایڑڈ سامتنگ میں ان کی وفات ہوئی ہے ہجری میں تو بیسیکلی یہ اس طرح سے پانچ شرائط جیسے آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ تو امام ابن صلاح نے پیش کی لیکن ان سے پہلے کانسپس موجود تھے امام خطابی نے جو ہے وہ تین شرائط کا ذکر کیا لیکن اس میں بھی پھر ڈیویڈ موجود ہے یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ تین سے پانچ میں ارتقاء ہوا ہے نہیں ایسا نہیں ہے مطلب پہلے محدثین کے نزدیک تین شرائط تھیں حدیث کے صحیح ہونے کے لیے پھر پانچ بن گئے نہیں ارتقاء ہم نہیں کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے سامنے جو شرائط موجود تھی جیسی روشنی میں وہ حدیث کو صحیح یا ضعیف کہتے تھے وہ ان کا استعمال تو کر رہے تھے لیکن ان کو ان کو ایک جامع معنی الفاظ کا ضابطہ پہنانے کے لیے ان کو ایک ڈیفنیشن یا تعریف کا جامع پہنانے کے لیے بعض اوقات الفاظ کے چناؤں میں مطلب کمی بیشی ہو سکتی ہے تو یہ کمی بیشی ہوتی رہی ہے امام خطابی کے ہاں آپ کو تین یا دو شرائط ملے گی معلوم السنند تو توضیح الافکار ہم نے کہا تھا آپ سے پہلے بھی بات کی تھی کہ حصولی حدیث میں فکری کتاب جو ہے وہ توضیح الافکار ہے تو مطلب اس کو دیکھا بھی کریں پچھلی دفعہ ہم نے عموقعہ کا ذکر کیا بتانے کسی نے دیکھا کہ نہیں امام زہبی کی کہ انہوں نے تین شرائط کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ وزاد اہل الحدیث کہ اہل حدیث نے اس میں دو شرائط کا اضافہ بھی کیا شیوز اور علت کا دیکھیں بات بہت سیمپل سی ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کچھ اس میں ایسی بات ہوئی ہے اس کی ڈیفنیشن میں کچھ ارتقاء ہوا ہے تو الرسالہ میں بھی اسی طرح سے چیزیں ملے گی لیکن ٹیکنیکل انداز میں فنی تعریف کی صورت میں نہیں ملے گی تو فنی تعریف متاخرین کے ہاں یہ آکے بنتی ہے شروع میں کانسپٹس ہوتے ہیں تو یہ بات البتہ کہی جا سکتی ہے کہ صحیح حدیث کی جو پانچ شرائط ہیں یہ محدثین کے ہاں مجمعہ لے ہیں ایگری ڈبان البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان پانچ شرائط کے بیان کرنے کا جب وقت آیا تو ہر کسی نے اس کو اپنے انداز میں بیان کیا تو بیان میں اختلاف بھی ہو گیا کسی نے یہ بھی کیا کہ جو چیزیں زیادہ اہم تھیں تو ان کو ہائیلائٹ کر دیا تو یہ ایک بات ہم نے صحیح حدیث میں کی تھی مطلب یہاں پہ اس الجن میں نہیں پڑ جانا چاہیے کہ اگر کسی امام ہم نے تین شرائط بیان کی ہیں تو آپ کہیں کہ اس میں تو ارتقاء ہوا ہے ہم تو پیچھے جاتے ہیں یہ دو شرائط لگانے کی کیا ضرورت تھی شیوس کو بھی نکال دیں علت کو بھی نکال دیں تین شرطیں اگر پوری ہیں تو حدیث صحیح ہے تھنٹک ہے ایک نئی چیز لے کر آ جائیں مطلب وہ پھر آپ سورسز میں جائیں پھر اس کو پڑھیں مطلب کہ ان کے ہاں بھی کسی حدیث کے صحیح ہونے کا کانسپٹ کیا وہی تھا جو آٹ بیان ہو رہا ہے یا اس سے ڈیفرنٹ تھا اسی طرح سے فقہہ کے حوالے سے بھی میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی تو ہم نے ساری بات اس میں ڈسکس نہیں کی فقہہ کے حوالے سے بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ فقہہ نے حدیث کو صحیح قرار دینے کیلئے گیارہ شرائط کا ذکر کیا یعنی پانچ تو یہ محدثین والی اور چھے ان کے علاوہ بھی تھیں کہ انہوں نے فقہہ کے جو فتاوہ تھے جو آرات ہی فقی آرات جو اشتہادات تھے انہوں نے ان سے یہ بات اخذ کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں فقہہ جو ہے وہ اس کے علاوہ بہرحال اس پہ مستقل ایک بحث موجود ہے کہ فقہہ نے چھے شرائط مزید لگائیں ہیں کہ نہیں لگائیں اور صحیح رہی ایتھنٹک رہی یہی ہے کہ فقہہ کے ہاں مزید چھے شرائط نہیں تھیں وہ بھی انہیں پانچ شرائط کی بنیاد پہ جو کہ مہدیسین نے پیش کی تھی حدیث کو صریح کہتے تھے وہ اصل میں ڈیبیٹ یہ چل پڑتی ہے کہ بہت ساری صحیح حدیث امام ابحنیفہ رحم اللہ علیہ نے ان کو قبول نہیں کیا تو کیوں نہیں قبول کیا بخاری قبول کر رہے ہیں مسلم قبول کر رہے ہیں مہدیسین قبول کر رہے ہیں تو وہاں وہ ڈیبیٹ میں جا کے کہتا ہے کہ نہیں انہوں نے مزید مطلب کے اضافی شرائط لگا کے میار کو قڑا کر دیا تھا مطلب مہدیسین سے بھی قڑا میار رکھا تھا حدیث کو قبول کرنے کے لئے لیکن امام ابحنیفہ کی کوئی اپنی ریٹن ایسی تحرید یا ان کے شاگردوں سے امام محمد سے قادی ابو یوسف رحم اللہ علیہ سے کوئی ایسی بات یا امام مالک کی طرف بھی منصوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے حدیث کے صحیح ہونے کے لئے یہی بھی شرط لگائی کہ عمل اہل مدینہ کے خلاف نہ ہو حدیث لیکن صحیح بات یہ یا ہم اس کو آگے تلکے پڑھیں گے کہ ایسی شرائط اگر موجود بھی ہیں تو ان کے وہ معنی نہیں ہیں جیسے معنی لیے جاتے ہیں تو گویا یہ اگریڈ ابان کام سیفٹ ہے فقہہ میں اور محدثین میں کہ حدیث کی صحت کے لئے پانچ شرائط ہیں اگر کسی نے اس میں کوئی کمی کی ہے محدثین میں سے یا اگر کسی فقی کی طرف نسبت کی گئی ہے کہ انہوں نے پانچ شرائط کے اوپر اضافہ کی ہے تو اس کو یا تو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے کہ اگر انہوں نے اضافہ کیا ہے تو محد اپنے اطمینات پہلی بات یہ ہے کہ یہ اتھینٹنگ نہیں ہے کہ کمی کی ہے اور اضافہ کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کمی بیشی کی گئی ہے تو محدث تفہیم کے لئے یہ اس وقت ہوا ہے کہ جب ابھی تک کوئی فنی تعریف اس طرح سے اصولی حدیث کی کتابیں موجود نہیں تھیں اس طرح سے فن مدون نہیں ہوا تھا کمپائل نہیں ہوا تھا ابھی تک اس طرح سے دیفنیشنز تیار نہیں ہوئی تھی ان پر ڈیبیٹ بحث نہیں ہوئی تھی تو کچھ کانسپس تھے تو وہ کانسپس میں ایک ایمبیگورٹیز ہی ہوتی ہے ایک بات آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے کوئی بھی بندہ کچھ بھی نکال سکتا ہے اس قسم کی باتیں ہیں بارا تو آج ہم انشاءاللہ جو بحث پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے حسن لیزاتی ہی کی تو یہ پانچ بحثیں جو ہیں یہ اب تک جو ہم نے پڑھا ہے باقی چاہے آپ بلا بھی نہیں ہیں وہ کنی چیزیں ہیں لیکن یہ پانچ چیزیں جو ہیں کانسپسول ہیں ان کا تعلق آپ کے آج کے دور کے جو مطلب جو انٹیلیکچول تھارٹس ہے جو لوگ بیش کرنے ہیں اس سے بہت گہرا ہے اور پھر یہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا اس میں یہی کچھ ہے مطلب اس میں آپ کو بہت چیزیں ملیں گی تو ہم نے کہا تھا کہ جیسے حدیث اور سنت کا فرق اسی کو آپ لینے تو اسلائی صاحب کی پوری فکر صرف اسے ایک بات کے اوپر کھڑی ہے اور پھر اس کے بعد غامدی صاحب کی پوری فکر صرف اسی ایک بات کے اوپر کھڑی ہے کہ حدیث اور سنت کے فرق کے اوپر کہنے کو بات بہت چھوٹی ہے لیکن ایک پورا سکول اب تھاٹ بن گیا اسے ایک فرق کی وجہ سے تو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں الحسن لزادی الحسن لزادی ہی یعنی صحیح کے بعد حسن جو ہے یہ دوسری قسم ہے مقبول حدیث کی ما رواہو عدلن خفہ زبدہو اب پانچ راہیت ہم نے پڑی تھی صحیح میں تو یہاں پہ پانچویں شرط ہو یعنی پانچ میں سے ایک شرط جو دوسری شرط ہے اس میں تھوڑی سی تخفیف آگئی ہے ما رواہو عدلن یہ وہ رواہیت ہے جس کو تمام آدل راہیت نے رواہیت کیا خفہ زبدہو لیکن یہ ہے کہ وہ جو راہیت رواہیت کر رہا ہے اس کا زب جو ہے وہ خفیف ہے ہلکا ہے مطلب وہ متکن نہیں ہے پختہ نہیں ہے یہ نہیں کہا جانا کہ سویح حفظ کا شکار ہے کہ حافظہ بگڑا ہوئے نہیں ایسا نہیں ہے مطلب حافظہ موجود ہے لیکن وہ کوئی بہت اچھا حافظ نہیں ہے بہت اچھا جو ہے وہ اس کا زب نہیں ہے متصل سند سند بھی متصل ہے غیر و معلق ولا شاد اس میں کوئی علق بھی نہیں شیوز بھی نہیں باقی چاروں شرائط موجود ہیں صرف دوسری شرط میں آکے زابطہ جو ہے اس کا زب جو ہے وہ خفیف ہو گیا ہے فَوَ جَامِعُ لِشْرُوتِ صَحِی لِذَاتِهِ تو پس حسن بھی وہی حدیث ہے جو صحی لِذَاتِهِ کی تمام شرائط کو جامع ہے غیر انہ زبط خفہ فی باد رواتی ہے ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو زبط ہے وہ اس کے بعض راویوں میں کم ہو گیا ہے زبط کی جو شرط ہے حافظہ کی وَيُشَارِكُ صَحِی آئِزًا فِلِحْتِجَادِ بھی ہی لیکن یہ حدیث حسن لِذَاتِهِ یہ مطلب اس کی شرکت ہے صحی کے ساتھ کس طرح سے حجت پکڑنے کے اعتبار سے یہ بھی برابر ہے مطلب صحی کے درجی کی حدیث ہے اگر آپ نے اس کو حجت بنانا ہے اپنی لیے دلیل بنانا ہے کوئی حکم آخذ کرنے کے لیے وَالْحَسَنْ عَلَى مَرَاتِبِ عَلَى مَرَاتِبِ مِسْلَ السَّحِی تو حسن کی بھی مراتب ہیں جیسا کہ صحی کے مراتب ہیں قَالَ الحَافِظَ الزَّحْبِ عَلَى مَرَاتِبِ الْحَسَنِ جیسے ہم نے پیسے اس حدیث سے صحی کے مراتب پڑھے تو بلکل اسی طرح سے تو امام زہبی نے کیا کہا ہے کہ حسن حدیث کے جو عَلَى درجی کے مراتب ہیں یعنی عَلَى جو اس کی سندے ہیں جیسے صحیح حدیث کی عَلَى سندے ہیں وہ کیا ہے حدیث وَبَحَذِ بِنِ حَكِيمَ عَلَى اَنْعَبِهِ عَنْجَدِّهِ وَآمْرُ بن شَعِبٍ عَنْعَبِهِ عَنْجَدِّهِ کہ عمر بن شعِب اپنے والے سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں اور بعد بن حاکیم اپنے والے سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں اَسَّحِيُّ لِغَعِلِهِ اَسَّحِيُّ لِغَعِلِهِ وهو الخَسَنُ لِذَاتِهِ تو صحیح لغیری کیا ہے کہ یہ حسن لذاتی ہے بسیکلی جس میں چار شرائط ہیں اور پانچمیں کم درجے میں ہیں لیکن جبکہ اس کے ترک زیادہ ہو جائیں جبکہ اس کی سندیں زیادہ ہو جائیں حسن لذاتی کی تو وہ صحیح لغیری ہو جائیں گی تو بیداری کا یقوی ویرتفر اندرجت الحسن حلدرجت صحیح تو اس وجہ سے یعنی سندیں زیادہ ہو جانے کی وجہ سے یہ حسن کے درجے سے صحیح کے درجے تک پہنچ جاتی ہے لیکن لا لذاتی ہی بل لغیری لیکن لذاتی نہیں پہنچتی بلکہ غیر کی وجہ سے یہ بھی بہت ہے نا اہم ہے بات یہ آپ حصول فکر میں بھی پڑھیں گے بلکہ ایک اور بات جو اہم ہم نے کرنی ہے اسی کی زمن میں ہی کر دیتے ہیں کہ ایک ہے کہ ایک ہے کسی حدیث کا لذاتی ہی صحیح ہونا خود اپنی ذات میں وہ صحیح حدیث ہے ایک ہے کہ وہ اپنی ذات میں تو صحیح حدیث نہیں ہے لیکن اپنے غیر کی وجہ سے صحیح ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس دونوں میں بھی فرقی ہے کیا مطلب بیسیکل یہ اپنی ذات میں وہ حسن تھی لیکن اس جیسی ایک اور حسن اس کے ساتھ آ کے مل گئی تو اس دوسرے حسن کی وجہ سے اپنے غیر کی وجہ سے وہ کیا ہوگی وہ صحیح ہوگی بلکل اسی طرح سے اصولی فکر میں ایک کانسپٹ ہے حرام لذاتی اور حرام لگائی رہی کا ٹھیک ہے مطلب ایک چیز جو اپنی ذات میں حرام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ایک ہے حرام لگائی رہی مطلب بیسیکلی وہ حرام نہیں ہے لیکن اپنے غیر کی وجہ سے حرام ہو گیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس زمین کی اوپر قبضہ کر لیا گیا وہ وہاں پہ نماز نہ پڑھو کسی ظالم نے کسی کی جگہ پہ جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہے اب زمین کی اوپر بیسیکلی اس زمین پہ نماز پڑھنا یہ تو حرام نہیں ہے لیکن چونکہ وہ اس زمین کے اوپر ظلم ہوا ہے مطلب اس کو ظالمانہ طور پہ وہ حاصل کیا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ کہ وہاں پہ نماز اس لیے نہ پڑھو کہ تمہارے نماز پڑھنے سے ظالم کو کیا ہوگا سپورٹ ملے گی ایک طرح سے تو وہ اس کو کہتے ہیں حرام لے غیری ہیں بیسیکلی زمین پر نماز پڑھنا یہ تو حرام نہیں ہے لیکن ایک غیر باہر کی ایک چیز ہے ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے جس کی وجہ سے وہ چیز حرام ہوگی تو یہ لزادی اور لغیری کا کانسپٹ جو ہے یہ اصول حدیث میں بھی اور اسی طرح سے جو ہے اس کی اندر اصول فقہ میں بھی بہت اہم کانسپٹ ہے اس لیے ہم اللہ اپنی جگہ پر کھولیں گے اور مثال ذالکہ حدیث محمد ابن عمر ابن القمہ آن ابی سلمہ آن ابی حریرت رضی اللہ تعالی محمد بن عمر بن القمہ کی حدیث ہے حضرت ابو سلمہ سے وہ حضرت ابو حریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا نا شکا لا امتی لا امرتهم بالسواق اندہ کل صلات کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشکت میں مبتلا کر دوں گا تو میں ان کو حکم دیتا مسواق کرنے کا ہر نماز کے وقت ہر حضور کے ساتھ قالد درمزی بادان اخرج الحدیث تو امام درمزی نے یہ حدیث نکالنے کے بعد کیا کہا ہے وہ حدیث ابھی حریرہ تا انما صحہ ابو حریرہ کی یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے لینہ وہ قدروبیہ من غیر وجہ کیونکہ یہ حدیث جو ہے وہ ایک سے زیادہ تورک سے ایک سے زیادہ حسنات کے ساتھ مر بھی ہے تو گویا کہ یہاں نکتہ یہ ہے کہ امام درمزی نے اب یہ کانسپشوئر بات ہو رہی ہے امام درمزی کے نزدیک اس طرح سے ٹیکنیکل تعریف نہیں تھی حسن لزاتی کی اور نہ ہی انہوں نے اپنے کوئی سننے درمزی میں کوئی ٹیکنیکل تعریف بیان کی حسن لزاتی کی ٹیک ہے تو جب جو لوگ ٹیکنیکل تعریف بیان کرتے ہیں جیسے آپ اس کتاب والے نے بیان کی ہے تو وہ کانسپٹ سے لیتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں امام درمزی نے یہاں پر تورک کی بات کی ہے کہ صحیح میں نے کس وجہ سے کہا اس کو تعدد تورک کی وجہ سے کہا یعنی بیسیکل ہی جو ہے وہ حدیث کیا ہے حسن ہے لیکن صحیح ہو گئی تعدد تورک کی وجہ سے تو یہ صحیح لغیری کا کانسپٹ ہے تو یہ کانسپٹ انہوں نے امام درمزی سے یوں لیا یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ اپنے صرف سے کانسپٹس کیسے لینے ہیں جن کانسپٹس کو آپ منطقی تعریفوں میں بیان کر رہیں حاضر والیولم یہ بات تو ہو گئی اور یہ بھی جان لیں انت تمثیر لئیسا لمطلق الحدیث کہ یہ تمثیر جو ہے مطلق حدیث کیلئی نہیں ہے بلک بھی کئی دی کونی من روایت محمد ابن عامد یہ اس ادبار سے ہے کہ محمد بن عمر نے اس روایت کو نکل کیا ہے وَإِلَّا فَالْحَدِيثُ وَرْوَاُ شَيْخَانَ مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ ہی جبکہ شیخ خان نے سعی بخاری اور سعی مسلم نے اسی حدیث کو نکالا ہے لیکن اس طریق سے نہیں اس سنت سے نہیں یعنی محمد بن عمر کی سنت سے نہیں تو محمد بن عمر کی سنت سے یہ حدیث یہ صحیح لغیری ہی ہے کیونکہ اس کے کچھ طور پر آپس میں مل کے وہ کیا کرتے ہیں اس کو صحیح لغیری بند بنا دیتے ہیں بیسیکلی یہ حدیث محمد بن عمر کے طور پر حسن ہے لیکن متعدد طور پر ساتھ صحیح لغیری ہو جاتی ہے لیکن یہی مطن کچھ دوسری حسنات کے ساتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ہے اس پہلو سے یہی حدیث یہ مطلب یہ حدیث مراد یہ ٹیکسٹ مطن یہ کیا ہو جائے گا یہ صحیح ہو جائے گا وقال ابن السلام محمد بن عمر بن القمہ من المشہورین ابن السلام کے والا عدالہ ابن سلام نے کہا کہ محمد بن عمر بن القمہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی عدالت اور جن کا سچا ہونا بہت معروف ہے لیکن وہ پختہ نہیں تھی حافظہ مضبوط نہیں تھا حتی زعفہ باعدہم من جہت سوئی حفظی یہاں تک کہ بعض محدثین نے تو ان کو زعیف کہا ہے کس وجہ سے ان کے برے حافظے کی وجہ سے ووستقہ ہو بعضوں لسد کی وعدالتی اور بعد نے ان کو سکا کہا ہے ان کے صد کی وجہ سے اور ان کی عدالت کی وجہ سے فہدیث وحسن من حاضر جہا تو اس اعتباس سے ان کی حدیث جو ہے وہ کیا ہے وہ حسن ہے تو اب یہاں پہ بھی ایک اور بحث بھی آگئی ہے یہ بہرال ایک فطری بحث ہے کہ اگر کسی راوی کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو وہ راوی سکا ہے یا ضعیف ہے کچھ اس کی پر جھرہ کر رہے ہیں کچھ اس کی توسیق کر رہے ہیں مطلب جھرہ مطلب اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے جھرہ باضح ہے جھرہ کا نفذ اور توسیق کا مطلب کچھ اس کو سکا قرار دے رہے ہیں کچھ محدثی ہیں تو دیبیٹ ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں گے یہ آگے بحث آئے گی ہم جرو تحدیل کے مراتب پڑھیں گے تو اس میں یہ باس کھولیں گے تو اگر ذہن میں نہ رہے تو کوئی صاحب یاد کروا دیں یہ اہم باس ہے کچھ لوگ اس میں جمہوریت کی طرف بھی گیا ہے کہ جمہور جو ہے جو کہیں گے میجورٹی اگر معدیسین کی کہتی ہے کہ وہ سکا ہے تو ہم اس کو سکا مان لیں گے تو جمہوریت کے آگ میں ایک دلیل یہ بھی ہے الحسن لگائی رہی حسن لگائی رہی یہ کانسپٹ بھی بہت اہم ہے اس اعتبار سے اگر یہ پکھا چلا دیں تو حسن لگائی رہی یہ کانسپٹ اس اعتبار سے اہم ہے کہ کچھ لوگوں نے حسن لگائی رہی کا خاص ہو پر محاصر ہمارے ہاتھ کچھ وہ رہنا ہے انہوں نے جنہوں نے تحقیق حدیث کا کام کی حسن لگائی رہی کے کانسپٹ کا انکار کیا تو اس پر ایک آرٹیکلز میں نے لکھا تھا حکمت پران میں وہ پبلش ہوا تھا کافی عوصہ پہلے کی بات ہے حسن لگائی رہی کی مجیت کے بارے میں یہ بھی ایک فکری بات ہے حسن لگائی رہی کی دیکھیں کہ حسن لگائی رہی جو ہے جیسے آپ نے کہا کہ حسن حدیث جو ہے وہ اگر تعدد تو رکھوں تو وہ صحیح بن جاتی ہے اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے صحیح لگائی رہی صحیح لداتی تو نہیں بنتی لیکن صحیح بن جاتی ہے باہر درجہ بڑھ گیا اس کا تعدد تو رکھ سے اگر حدیث ضعیف ہو یہ کانسپٹ یہ ہے حسن لگائی رہی کا اگر حدیث ضعیف ہو تو تعدد تو رکھ سے وہ حسن بن جاتی ہے مطلب حسن لگائی رہی کہیں گے بسکلی تو وہ حسن نہیں ہے لزادی حسن نہیں ہے لزادی حسن تو ہم نے پڑھ لی تو اب یہ جو حسن بن رہی ہے یہ تعدد تو رکھ سے بن رہی ہے یعنی ایک تو رکھ دوسرے تو رکھ نے تیسرے نے چوتھے نے پانچویں نے آ کے اس کو سپورٹ کیا اور وہ حسن بن رہی ہے یہ بسکلی کانسپٹ ہے ضعیف حدیث کے اگر تو رکھ زیادہ ہو جائے تو وہ حسن بن جاتی ہے ہمارے ہاں شیخ زبیر علی زید صاحب کا بہرل انہوں نے اس پہ بہت مطلب لکھا بھی اس حوالے سے ان کا بسکلی کہنا یہ تھا کہ ضعیف پلس ضعیف یہ اس کو کہتے تھے زیرو پلس زیرو وہ اس پہ میٹس استعمال کرتے تھے ٹھیک ہے تو اس کا بڑا مزا پڑھا جاتی ہے ضعیف پلس ضعیف از ایکل ٹو حسن مطلب یہ ایسی ہے جیسے زیرو پلس زیرو از ایکل ٹو جو ہے وہ بانتے تھے تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ اس پہ اور دی لوگوں نے لکھا میں نے بھی لکھا علامہ البانی میں وہ حسن لی غیری کو حجت مانتے تھے لیکن مسئلہ بہت نازک ہے حسن لی غیری کا کام سر یہ نہیں ہے کہ ہمارے متاخرین میں آکے آیا ہے ابن حجر نے حسن لی غیری کی ٹرم کا ذکر کیا ہے نخبت الفکر میں تو یہ اسطلاحات مطلب چلی آ رہی ہے لیکن یہ بھی نہیں کہتے کہ بہت قدیم سے بہت قدیم سے تو پھر وہ ساری تیکنیکل اسطلاحات نہیں چلی آتی بعد میں آدمی جو ہے وہ کانسٹ سے اسطلاحات بنتی ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ابن حجر وغیرہ ان سے پہلے سے چلی آ رہی ہیں تو حسن لی غیری کا کانسٹ ایک بات یہ ہے کہ یہ کوئی نیا نہیں اگرچہ ڈیبیٹ ضرور ہوئی ہے اس پہ خاص اور پہ آج کل کے دور میں کہ ضعیف پلس ضعیف جو ہے وہ کیا حسن بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی ہے اس میں جو مددی موقع سمجھ میں آتا ہے وہ مدلب بہت اس میں جو کہ ضعیف روایات کا پورا زخیرہ ہے جب تک پورا زخیرہ سامنے نہ ہو ہزاروں کی تعداد میں کتنے زیادہ ہیں پھر اس کو بھی مانو نہ اس کو بھی حسن تک پہنچ جن لوگوں نے حسن بنائی بھی ہیں تو انہوں نے بڑی حکمت سے مطلب کہ ایسی روایات کو ایسی ضعیف روایات کو حسن بنایا ہے حسن لگیری بنایا ہے جن ضعیف روایات کا جو مفہوم تھا جو ٹیکس تھا جو مطل تھا وہ بھی قرآن کے خلاف نہیں تھا یا وہ ہمارے دین سپورٹ کر رہا تھا اس کے جو کانسپٹ تھے لیکن اگر کوئی ضعیف روایت ایسی تھی جو بیسیکلی چیز اس کا کانسپٹ ہی ایسا تھا کہ اگر آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے تو لوگ پچھل کڑے ہوتے کہ یہ کیا بات ہوگی تو جیسے کوئی روایت ایسی ہے بارال وہ ابھی ہم ذکر نہیں کرتے بات لمبی ہو جائے گی تو ایک روایت ہے اگر کسی کے ذہن میں آ رہا ہو تو سورہ نجم کے حوالے سے اللہ کے رسول نے تلاوت کی اور شیطان نے اضافہ کر دیا آف سلم کی تلاوت کے درمیان اولاد مناد اور روزہ کے حوالے سے شیطان نے آف سلم کی تلاوت کی بیسیکل یہ ضعیف روایت تھی لیکن اس کے تورک کافی سارے تھے تو اب جو نہیں مانتے تھے کہ ضعیف سے حسن ہو جاتی ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سلم کی زبان میں بھی الفاظ جاری ہو گئے جو کہلوانا چاہتا تھا شرکی الفاظ قرآن کے نام سے اور اسی کی وجہ سے شرکی نے مکہ سجدہ بھی کیا وہ بھی موجود تھی اسی مدلس میں جس میں سور نجم پڑی گئی آخر میں سجدہ کی الفاظ تھے تعددددددددددددسترق آیا تو وہ اس ووٹ کے مال لیں گے نہیں ایسا نہیں بلکہ وہ بہت سے چیزوں کو اور بھی چیزوں کو جو ہے سامنے رکھتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ ڈسکرس کریں گے مستقل موضوع ہے کہ دیرائت کیا ہے حصول حدیث کے اندر دیرائت کی اسطلاح ہے اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ آ جائیں گے سو بیسیکلی ایک بات تو یہ ذہن مطلب دو باتیں ہو گئیں آپ اس میں ایک بات تو یہ ہو گئی کہ تعددی تورک سے جو ہے وہ ہمیشہ حسن نہ بنائی اس میں تعددی تورک کا نتیجہ ضعیف سے حسن جو ہے مہر تعددی تورک کی وجہ سے یا یوں کہہ دے مہر تعددی تورک کی وجہ سے ضعیف سے حسن نہیں بنائی جائی اس میں کچھ اور چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا وہ اور چیزیں کیا ہیں وہ ہم انشاءاللہ درائد کے کانسپٹس میں مطلب اس کو وادے کریں گے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں آپ درائد کو بھی مدنظر رکھ لیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعددی تورک کے ساتھ ایک اور پرنسپل جو ہے وہ درائد کو مدنظر رکھ لیں مجموعی طور پر ہم بات کر رہے ہیں تو پھر آپ ضعیف کو حسن بنا لیں مہر تعدد تورک کی وجہ سے آپ ضعیف روایت کو حسن نہیں بنائیں گے اگر بنائیں گے تو بہت سریعی ایسی ضعیف روایات جن کو مطلب دل کرتا ہے کہ اٹھا کے بندہ پھینک دے ہیں تو پھر ان کو مطلب حسن گئے وہ ماننا مشکل ہو جائے گا صرف آپ نے اصولی بات نہیں نہ کرنی اب اصولی بات لوگ ہمارے ہاں کرتے رہتے ہیں لیکن پریکٹیکل بات نہیں کرتے جب انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جب آپ اس پرنسپل کی اپلیکیشن کرنے جائیں گے تو ندائج کیا نکل آئیں گے یہ بہت اہم بات ہے اب اصولی بات جیسے آپ کے سامنے لکھتا ہوں اصولی بات یہ چھٹ پڑی کتابوں میں ضعیف عدیس میں عمل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا تو اب یہ ایک اصولی بات لوگ کرتے رہے یہ تو ایک اصولی بات تھی اس میں کسی نے کہا جی فضائل عمل میں عمل ہو سکتا ہے کسی نے کہا جی نہیں ہو سکتا بلکل نہیں ہو سکتا کسی نے کہا جی ہر چیز میں ہو سکتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ذرا ضعیف عدیس کا ذخیرہ اٹھا کے تو دیکھیں یہ تو ایک نظر دیکھ لینا وہ فترہ دینے سے پہلے کہ بھائی اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فضائل عمل میں عمل ہو سکتا ہے تو یہی عمل لوگ کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے تو پندرہ شعبان میں یہ ہوگا فلاہ میں یہ ہوگا فلاہ میں یہ ہوگا تو اگر یہ ساری ضعیف حدیثیں جو ایک ہزار میرے پاس ہیں اور اگر میں یہ کہوں کہ فضائل عمل میں ان پہ عمل ہو سکتا ہے تو ان ایک ہزار حدیثوں پہ اگر یہ لاہور شہر عمل کرنا شروع کر دیں تو اس سے دین کا کیا نقشہ سامنے آئے گا سوسائیٹی میں کیا تبدیلی آئے گا آج کی سوسائیٹی میں اور ان حدیثوں پہ عمل کرنے کے بعد یہ ایک پریکٹیکل بات ہوگی نا جب آپ کے فترے کی اپلیکیشن ہو رہی ہے تو صرف نظری بحاظ نہیں کرنے آپ نے نظری بحاظ نہیں کرنے آپ نے اس کی اپلیکیشن کو بھی اپنے سامنے رکھنے کیا آپ کو سوسائیٹی کو قبول کر لیں گے اب حدیثیں مطلب آپ نے ضعیف حدیث کا سارا دخیرہ تو پڑھا نہیں مطلب جتنی بدعات ہیں وہ ضروری نہیں کہ ہر جو بدت ہے وہ موضوع روایت بھی ہوں ہزاروں بدعات آپ کو ضعیف حدیث میں بلیں گی آپ اگر ضعیف حدیث میں فضائلی عمال میں عمل کا فتوہ جاری کریں گے تو ہزاروں بدعات سوسائیٹی میں رائج ہو جائیں گے کہ آپ کو قبول کرنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہوترا کے حاصل میں ایک مسئلہ میں ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے پندرہ شبان کی رات کو جائے وہ عبادت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے اب اس ایک پرٹیکلر مسئلے میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نئی پندرہ شبان کی رات کو عبادت کرنی چاہیے اچھا جی کیا دلیل ہے دلیل یہ ہے کہ ضعیف حدیث کیوں پر عمل ہو سکتا ہے بہت ساری محدثین نے بھی یہ یہ بات کی افلاح ہے یہ ہے اب محدث نے کس کانٹیکس میں کی تھی وہ تو ایک انہتہ بات ہے اب آپ جس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں آپ تو اس کو جنرلائز کر رہے ہیں نا آپ نے صرف پندرہ شبان کیلئے کہا کہ ضعیف حدیث پر عمل ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے آپ کا موقف یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ یہ نہ بیان کریں ایک اپینین ہے آپ ضرور بیان کریں لیکن آپ کمت کم اس کے نتائج تو سامنے رکھیں آپ یہ تو سامنے رکھیں کہ آپ لوگوں کو صرف پندرہ شبان کی رات کی عبادت کی اجازت نہیں دے رہے ہیں آپ اس کو جنرلائز کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ضعیف حدیث پر عمل ہو سکتا اور ضعیف حدیث کے ردیر آپ نے پڑھا نہیں ہے اور اگر آپ کے سامنے وہ حدیث کی کتابیں جو صرف ضعیف حدیثوں کے لیے مدون کی گئی وہ آپ کے سامنے رکھ دی جائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ لوگ اگر ان حدیثوں پر عمل شروع کرتے گے تو یہ سوسائیٹی میں کیا دین بن جائے گا خود آپ کا مسلق کیا بن جائے گا کہ آپ کے لیے اپنا مسلق بچانا جائے وہ مشکل ہو جائے گا تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے مطلب یہ بہت اہم ہے اب اسی میں جیسے برسی واقعہ زیر میں آگیا شریعہ سے مطالق مہنامہ شریعہ میں وہ لکھتے بھی ہیں پروفیسر ڈاکٹر اکرم ورکس وہ یہاں پہ لاہول میں آئے وہ کہتے ہیں کہ ہم المورد میں گئے ہمارے پاس بھی 99 یہ مہتر تاؤں میں آدھ تو اپنا واقعہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم المورد میں گئے تو وہاں پہ ہم نے غامنی صاحب بغیرہ سے بات چید ہو ہم نے ان سے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اسلاحی صاحب کے شاگرد ہیں تو اسلاحی صاحب کو لوگوں نے اتنا مطلب برا برا نہیں کیا کہا یا آپ محضب الفاظ میں کہیں اتنا ریٹس آئیز نہیں کیا اتنا نکت نہیں کیا لوگ آپ کی اتنا نکت کیوں کرتے ہیں امبریل بھی آپ کی پیچھے پڑے ہیں جو بندی آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ لکھ نہیں یہ کیا بجائے جب آپ کی فکر وہی ہے جو اسلاحی صاحب کی تھی تو اسلاحی صاحب کو لوگوں نے جو ہے وہ اتنا برا بلا کی یہ بات ذہن اپلیکیشن کر دی جب اپلیکیشن کر دی ہم پرینسیپلز کی تو ریزیٹ ہر بندے کو سمجھ میں آتے ہیں اب انہیں پتا چلے کہ اچھا یہ تو یہ ہے اسے یہ بھی جائز ہو جائے گا اسے یہ بھی جائز ہو جائے گا یہ جائز نہ جائز یہ سب کو سمجھ میں آتا ہے اس لیے لوگ میرے دونوں میں بہت پار ہوتا ہے آج بھی آپ سائنسیز میں آپ جائیں اپلائید سائنس ہوتی ہے آپ تھیری پڑھ رہے ہیں جب اس کو تلائی کر ہیں یہاں بھی آپ جائز صرف تھیری کی نہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی ذہن کی جو ونڈوز ہیں وہ کھول کے رکھیں جتنی زیادہ اس کی تطویق کی بھی اور اس کو سمجھنے کی بھی تو تعدد تورک کے ساتھ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اگر ایک چیز حاصل ہو جائے جیسے ہم نے درائیت کا کہا ہے ایک بات تو ہم نے یہ کہ ہی ہے کہ صرف تعدد تورک کی اوپر جائے وہ اس کی بنیاد آپ نہ رکھ ضعیف ہم اس لئے کہ حسن ہونے کی اب دوسری بات میں دین میں تھی اب چلی گئے پھر انشاءالل اگلے لیکچر میں دین میں آئی گی تو دیکھیں الحسن لغیری والخبر المتوقف انقبولی کا روایت المستور ونحوه کذا توبی بمثلی او اقوام حسن لغیری کیا ہے والخبر المتوقف انقبولی وہ خبر ہے جس کے قبول کرنے میں کیا ہے توقف کیا گیا ہے لوگ اس کو قبول نہیں روایت المستور جیسا کہ مستور الحال کی روایت مستور الحال مجھول الحال جس کے حالات ہمیں معلوم نہیں ہیں ایک راوی ایسا ہے جس کے حالات بائیو گرافی اسما و رجال کی کتب میں نہیں آسکی نام تو آگیا اب کسی نے اس کے آوال زندگی نہیں بیان کی ہے اب کیا کریں نہ آپ اس کو سکھا کہ سکھا سکھا کہ وہ ضعیف ہے کیونکہ اس کے آوال کی بنیاد بھی آپ نے حکم لگا ہے اذا تو بھی بمثلی یا اقوام اس ہی کی معنی تھی اس کی کوئی مطابعت آجائے کوئی اور سند آجائے یا اس سے قوی کوئی سند آجائے تھوڑی ہو ہو موضوع موضوع حسن لگائری اس میں تو ضعف کی وجہ جھوٹ ہے جھوٹ یا تحمت کذب یہ بڑی وجوہات ہے مطلب ایک آدمی جھوٹ ہے یا اس کے اوپر جھوٹ کی تحمت ہے اس کی روایت تو کبھی حسن لگائری نہیں ہو سکتی ہم یہ کہہ رہے ہیں کسی حدیث کے ضعیف ہونے کی بیسیوں وجوہات ہوتی ہیں ایک دو تین کے پان تو ان میں سے بعض وجوہات بہت بعض الزامات راویوں کی اوپر بہت سخت ہوتی ہیں تو وہ ضعیف روایت اس کا ضعف بہت شدید ہے وہ کبھی حسن لگائری نہیں بات سکتی اس میں ضعف کام ہونے ہم اس کو ضعیف ہی شمار کریں جو مصور حال ہوگا مجھور حال ہوگا انانیمس ہوگا جس کی احوال زندگی ہمیں نہیں معلوم تو ہم اس کو ضعیف شمار کریں گے تو یہ احتیار کی بنیاد پہ تھا تو اس قسم کا اگر زوف ہو اور اس کی سند زیادہ ہو جائیں تعدد طرق ہو جائے یعنی زوف کم ہو تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ حسن لگائی بن گئی ہے فاصل ضعیف تو اصل اس کی کہہ ضعیف ہے وَإِنَّمَا تَرَى عَلَيْهِ حَسَن بِمَا حَزَدَهُ بِنَ المُطَابِح لیکن اس کی اوپر حسن کا نام اس لئے جاری ہوا ہے کہ اس کو مضبوطی مل گئی ہے ایک مطابع سے ایک دوسری حدیث سے جو ہے درجے میں اسی درجے کی ہے یا اس سے کوئی انیس بیس کا فرق ہے اس کی مثال حدیث وَبِ سَيِّدَ الْخُدْرِ رضی اللہ وَلَا ذِرَار مطلب نہ ضرر دو اور نہ ضرر اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان دو اور نہ خود نقصان اٹھاؤ مطلب نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ گی نہ تم کو نقصان پہنچ جائے گا ہمارے جو کانٹریکٹ ہیں خاص طور پر یہ فائنانس میں جب ہم جاتے ہیں تو سوشل کانٹریکٹ کی بات آپ کر لیں اکنومکس میں چلے جائیں یا دوسری طرح سے سوشی آلوجی بھی چلے جائیں تو وہاں تمام کانٹریکٹ کی بنیاد یہ ایک حدیث ہے مطلب یہ بہت جامع پرنسیپل ہے یونیورسل ٹھوٹ ہے ایک طرح سے لا ضرر ولا زرار کسی کانٹریکٹ میں بھی کسی ایک فریق کو نقصان پہنچ رہا جائز نہیں روا دار قطنی والحاکم فالحدیث الاغو طرقن اس حدیث کی کئی سندیں لیکن ہر سند میں کچھ نہ کچھ کیلو کال ہے کچھ نہ کچھ اتراز آت مقال سے مراد اتراز آت لیکن ایک سند دوسری سند کو کیا قوت دے رہی ہے اسی وجہ سے امام نووی نے اس صلاح نے اس حدیث کو کیا کہا حسن کہا یہاں انہوں نے حسن کی دیفنیشن بیان نہیں کی اپنے صلاح نے حسن لی رہی نہیں کیا امام نبی نہیں انہوں نے ایک ضعیف حدیث کو تعدد دور کی وجہ سے حسن کا درجہ دی دیا تو یہاں سے پھر کانسپ لیا اور متاخرین نے آکے اپنے حجر بغیر نے آکے اس کو ایک دیفنیشن کی صورت میں بیان کر گئی مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ حسن لی غیری امام شافی سے یہ ورڈ دکھائیں آپ فلان سے امام عامد بن عمبل سے دکھائیں کہ انہوں نے حسن لی غیری کا لفظ استعمال رہے تھے اگر ہم صلح فق کی بات کر رہی حضرت عبو بکر حضرت عمر سب نے اجتہادات کی ہیں فلوفائی راشدین کے دور میں ہوئے ہیں اجتماعی اجتہاد ہوئی ہیں لیکن ہی اجتہاد کا لفظ انہوں نے کوئی استعمال کی حسن صحیح امام ترمزی کے ایک بول کی بدہت آ رہی ہے جب وہ کہتے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے تو سیہائی ستہ جنہیں ہم کہتے ہیں اس میں بھی ڈیویٹ ہے کہ سیہائی ستہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے جو لوگ کہتے ہیں جیسے علام علمانی رحم سیہائی ستہ نہیں کہنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب تو دو ہی ہیں بخاری مسلم باقی چاہر میں تو دعوی ہی نہیں کیا انہوں نے کہا سنن ترمزی ہیں سنن ابھی دعود ہیں تو اب ان کو سیہا کا نام کیوں دیتے ہیں لیکن جنہوں نے ان کو سیہا کا نام دیا اس وجہ سے دیا کہ ان میں اکثر احادیث صحیح ہے انہوں نے کہا کہ غالب کا اعتبار ہوگا سیہا ستہ میں امام ترمزی صرف ان کا امتیاز ہے کہ وہ حدیثوں کی اوپر حکم بہت زیادہ لگاتے اپنا حکم بہت لگاتے آن دور پہ جب وہ حدیث بیان کرتے تو اس کے اندل حسن قاسر ان اندر اجت صحیح بعض اوقات یہ عبارت بہت مشکل ہو جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ حسن کا درجہ صحیح سے کم تر ہے تو ایک حدیث صحیح ہے اور حسن بھی ہے تو اس سے کیا مراد فَكَئِ فَيَشْتَمِ مِو اس بَاطُ الْقُصُور وَنَفْ يُو فِي حدیثٍ واحد تو ایک ہی حدیث کے اندر یہ چیز کیسے جمع ہو سکتی ہے کہ اس میں یہ کمی ہے بھی اور اس میں یہ کمی نہیں ہے حسن ہونا ایک کمی ہے تو یہ کمی اس میں ہے بھی اور صحیح حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کمی اس میں نہیں صحیح کی طرف یہ بتا رہی ہے کہ اس میں یہ کمی نہیں حسن کی طرف کہہ رہی ہے کہ اس میں یہ کمی ہے تو یہ چیز کیسے جمع ہو سکتی ہے وَقَدْ عَجَابَ الحَافِذَ انْظَالِق تو حافِذ ابن حجر نے اس کا جواب کیا دیا بِعَندَ الحدیث الَّذِي اُتْلِقَ عَلَيْهِ الْوَسْفَان الْحَسَن وَسْسِحَ مَان لا يَحْلُ کہ جس حدیث کی اوپر دونوں وصفوں یا تو اسے وہ حدیث غریب ہے کہ ایک ہی رابی نے بیان کیا اس کو یا وہ ایسا نہیں ہے اللہ وہ غریب حدیث نہیں ہے فَعَلَتْ تَقْدِيرِ الْاوَل چلے ہم پہلی بات لیتے ہیں کہ ایک روایت ہے جس وہ غریب ہے یعنی اس کو ایک ہی رابی نے بیان کیا غریب تو ہم نے پڑھ لیا ایک رابی نے بیان کیا یقون سبب الجم بین الوصفین تردد ذالک الامام تو پھر دونوں وصفوں کو جمع کرنے کا سبب کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس امام کو یہ تردد ہے جو امام یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے فیمن انفرد ابھی اس بارے میں جو اس روایت کو منفرد لائے حلقان ذابط کیا وہ جس نے یہ روایت بیان کی ہے وہ اکیلا رابی وہ کیا ذابط ہے فحادیث صحیح اگر تو وہ ذابط ہے تو وہ حدیث صحیح ہے حلقا ہے فحادیث حسن تو اس کی حدیث حسن ہے و تقدیر العبارت اس اعتبار سے تقدیر عبارت کیا ہوگی حسن حو صحیح یہ حدیث حسن ہے یا صحیح یعنی یہ بات میں کلیر ہوگی کہ امام ابن حجر نے حسن صحیح ان کا معنی کیا کیا ہے حسن اور صحیح امام ترمزی یہ کہنا چاہتے ہے یہ حسن ہے یا صحیح ہے اور وجہ کیا ہے ایک رابی اس میں آگیا ہے جس کے بارے میں یہ حسن کا ہے زیادہ سے زیادہ صحیح کا تو اس میں اس کے مرتبہ ہوگا دون امام کی لفی اس سے کم درجے کا ہوگا جس کے بارے میں کیا کہا گیا صحیح بال جزم جس کو جزم کے ساتھ صحیح کہا گیا ہے اب یہ بھی کہنا چاہیں حسن صحیح اس سے مراد ہے حسن او صحیح حسن صحیح سے مراد کیا ہے امام ترجی کہنا چاہ رہے ہیں اس سے مراد ہے حسن او صحیح اب دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حسن او صحیح یہ بھی ایک مرتبہ ہو گیا حدیث کا اور یہ مرتبہ جو ہے وہ صحیح حدیث سے کم ہے کیونکہ اس کے بارے میں شک ہو گیا کہ حسن او صحیح حدیث تو وہ جس کے بارے میں بلجزم یقین کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے اس سے یہ گویا کہ درجے میں کم ہو گئی ہے شک کی بجا سے یہ بات کہی ہے اور یہ جو ہے یہ دون کا مطلب کم ہوگا اور یہ کم ہوگا اس سے جس کے بارے میں کیا کہا گیا صحیح بلجزم جزم کے ساتھ جسے صحیح آگے یہ اس سے مرتبے میں کم ہوگی چلیں اب دوسری چیز ہم فرض کر لیتے ہیں دوسرا فرضیہ ہے یہ ہے کہ یہ حدیث غریب نہیں اس کی کئی سندیں غریب نہ ہونے سے مراد کی ہے جم بے تبار اس ناد ہیں تو پھر جمع آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ یعنی حسن اور صحیح کو ایک ہی روایت میں کیسے جمع کر سکتے ہیں دو سندوں کے اعتبار سے احد ہما صحیح والآخر حسن ان میں سے ایک صحیح سند ہے ایک حسن سند ہے تو دو سند تھیں امام صاحب کے سامنے اگرچہ وہ ایک ہی روایت لے کر آیا اپنے سند میں لیکن ان کے سامنے چونکہ دو سند تھیں اس کی تو انہوں نے یہ سند کے اعتبار سے اس کو حسن کہہ دیا دوسری سند کے اعتبار سے اس کو صحیح کہہ دیا فاطل فاؤد لگا علی الوصفان بھی اعتبار سنا دئی تو اس کی دو سند کے اعتبار سے مثال ذالی کا حدیث لَوْ لَا نَشُقَّ لَا أُمَّتِ لَا مَرْتُم بِسْسِوَا قِنْدَ قُلِّ السَّلَا اس کی مثال کیا ہے کہ اگر یہ والی حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں رواہ شیخان من طریق صحیح شیخان نے یعنی امام مخالی امام مسلم نے اس کو صحیح سنت سے نقل کیا وَا قَرَجَو تِرِمْزِ اَيْذَا من طریق محمد ابن عمر المذہور امام تِرمزی نے اس کو محمد بن عمر جن کا ذکر گزرا ہے ان کے طریق سے نقل کیا وَوَ مُخْتَلَفٌ فِي تَصْحِح حدیث وَتَحْسِين محمد بن عمر کی حدیث صحیح ہے یا حسن ہے اس میں اختلاف ہے فَاتْلَقَ عَلَيْهِ تِرمزی الحسن وَسِّح امام تِرمزی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس کو حسن بھی کہہ دیا اور اس کو صحیح بھی کہہ دیا کیونکہ یہی روایت جو ہے وہ بخاری وَقَال حافظ ابن دقیق عدید اور حافظ ابن دقیق علید نے حسن کیونکہ اگر صرف حسن کا وصف موجود ہو کسی حدیث میں اور حدیث جو ہے وہ صحت کے درجے کو پہنچ جائے فَالحسن وحاصر لَا محال تَابِعًا لِسِّحَ تو حسن کا درجہ لازمی طور پہ حاصل ہو جائے گا کیونکہ وہ صحت کے تابع یعنی صحیح حدیث ہمیشہ حسن بھی ہوگی کیونکہ حسن کم تر درجہ آلہ درجہ میں ہمیشہ پایا جاتا ہے تو صحیح حدیث کو آپ حسن کہہ سکتے ہیں یہ ہے کہ حسن کو صحیح نہیں کہہ سکتے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حسن صحیح ہونا اس میں کوئی جگڑہ ہے ہی نہیں صحیح حدیث کو یہ کہا جا سکتا حسن بے دبار صفت دنیا ادنا درجہ کی صفت کے اعتبار سے حسن ہے صحیح ان بے دبار صفت الولیاء اور اعلیٰ درجہ کے اعتبار سے صحیح ہیں بس یہ ایک ٹاپک اور پڑھ لیتے ہمارا ٹاپک مکمل ہو جائے گا حسن کا اگلی ترمزی کا قول تھا حسن صحیح تو بعض اگل امام ترمزی کسی حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث کہ حسن غریب ہے تو حسن بھی ہے غریب بھی ہے جس سے ان کی کیا مراد ہوتی وقت انکر ابازم والا الامام ترمزی جمعو بین الحسن والغریب بعض لوگوں نے امام ترمزی کا انکار کی ہے اس بات پہ کہ حسن اور غریب دونوں اسطلاحات پہ جمع کر دیتے ہیں ایک ہی روایت ہے یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک حسن وہ روایت ہے جو ایک سے زیادہ جن کے نزدیک حسن وہ روایت ہے جو ایک سے زیادہ طرق سے مروی ہے تو آپ کو کہتے ہیں کہ حسن غریب کیسے ہو سکتی ہے ایک سے زیادہ طرق سے مروی ہے اور غریب کا مطلب ہے ایک ہی طریق سے مروی ہے حسن اندہو کیونکہ حسن ان کے نزدیک یعنی امام ترمزی کے نزدیک بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں جو ایک سے زیادہ حسنات سے مروی اور غریب وہ ہے جس کو ایک رابی بیان کر رہا ہو وقض عجاب حافظ ابن حجر حافظ ابن حجر نے اس کا جواب کیا دیا اب امام ملخص جس کا ملخص یہ اِنَّ اِسطلاح ترمزی حادا یُنسَ وَيُمَل عَلَا كُلِّ حَدِيثٍ کہ امام ترمزی کی یہ جو اسطلاح ہے اس کو محمول کیا جائے گا ہر اس حدیث پہ جس کو امام ترمزی نے حسن سے موسوف کیا یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہی بات جو ابھی آگئی ہے اوپر امام ترمزی نے جو حسن غریب کہا ہے تو حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ کس حدیث کو کہا ہے جو حسن ہے یہ وہی بات کہ اتنا درجہ اس کے اندر ویسی پایا جائے گا کیونکہ یہ عالی درجہ حسن تو حسن حدیث کے بارے میں امام ترمزی کہہ دیتے کہ حسن بھی ہے اور غریب بھی ہے یہ بات کہ وَأَمَّا مَا وَصَفَهُ بِالْحَسَن وَالْغَرَابَتْ اِمَان اور امام ترمزی نے جو اس ایک ہی روایت کو حسن بھی کہا ہے اور غریب بھی کہا ایک ساتھ فَالْمُرَادُ بِالْحَسَن عَلَىٰ اِسْطِلَحِ جَمْهُ تو حسن سے ان کی مراد کیا ہے جمہور کی اسطلح خود امام ترمزی کی نہیں کیونکہ امام ترمزی کے نزدیک حسن وہ ہے جس کی ایک سے زیادہ سند ہوں وَلَا مُنَافَادَ بَيْنَ الحسن وَالْغَرِيب عَلَىٰ اِسْطِلَحِ اور حسن سے مراد جمہور کی اسطلح لے لیں تو جمہور کے نزدیک تو یہ شرط نہیں ہے حسن میں تعدد ترمزی حسن لغیرین میں تو حسن لزادی کی بات کریں اس میں تعدد ترمزی شرط نہیں ایک سند سے بھی حسن ہو سکتی ہے بس پانچ شرائط پوری ہونی چاہیے حسن کی جو شرائط ہیں وہ پوری ہونی چاہیے چاہیے سند ایک ہو جمہور کے نزدیک حسن تعدد ترک سے حسن لزادی تعدد ترک سے نہیں بنتی ایک طریق سے بن جاتی ہے جمہور کی اسطلح اگر لیں حسن کی اور غریب کی تو پھر بات سمجھ میں آ جائے وقال شیخ ابن تعیمیہ رحم اللہ اور امام تعیم رحم اللہ 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 ترمزی جن لوگوں نے امام ترمزی کو ترمزی کیا ہے کہ امام ترمزی ایک ہی ہے مطلب ان کے پاس اتنا نالیجی نہیں تھا کہ حدیث کو حسن غریب بھی کہہ رہے یہ کیا بات کہے گی تو انہیں امام ترمزی کی بات امام ترمزی بہت بڑے امام ترمزی بہت بیادی غلطی تو نہیں نہ کر سکتے فَإِنَّ آلَ الحدیث قَدْ يَقُولُون کیونکہ اہلِ حدیث بعد اوقات جب محدثین بعد اوقات یہ بات کہتے ہیں حَدَ الحدیث غریب اَيَ حَدَ الْوَجْ یعنی اس سند سے یہ حدیث کیا ہے غریب فَإِذَا رُوِيَ مِنْ تَرِيقِ آخر قَانَ غریبا مِنْ زَالِكَ الْوَجْ تو اگر وہ کسی دوسرے طریق سے مرمی ہوگی تو جس طریق سے وہ کیا ہوگی غریب ہوگی یعنی ایک ہی ٹیکسٹ ایک ہی مطن ہے اس مطن کو اگر دو سندیں دو طریق ہیں اس مطن ایک طریق سے یہ یہ ٹیکسٹ غریب ہے اور دوسرے طریق سے یہ کہ صحیح ہے اس میں کوئی منافع نہیں ہے اس اعتبار سے یہ دوسرے طریق سے یہ حسن ہے اس میں کوئی منافع نہیں ہے لوگوں نے زیادہ گرائی میں سوچا اور زیادہ گرائی میں سوچ لی کی وجل سے خام خواہ اس میں اخلاف پیدا کر لی حالانکہ بہت واضح تھی سادہ سی بات چاہے مطن صحیح بھی اور معروف کیوں پستر امام ترمزی اذن قال جب یہ کہتے ہیں حسن غریب یہ حسن غریب ہے بعض اوقات اس سے مراد کیا ہوتی ہے انہو غریب من ذال گل وج یہ اس طریق سے غریب ہے لیکن اس مطن اس ٹیکس کے کچھ شواہد ہیں ان شواہد کی وجہ سے وہ کیا بن گئی حسن بن گئی یہ بھی مراد ہو سکتی ہے حسن غریب سے مراد کیا ہو سکتی ہے حسن سے مراد آپ کیا لینے حسن لے گئی بسی کلی یہ غریب ہے لیکن تعدد حسن لگئی میں تعدد ترک آ جاتا لیکن کچھ اس کے اور بھی ترک ہیں جن کی وجہ سے یہ حسن مراد دی جا سکتے تو اس طرح سے مطلب حسن صحیح یا حسن غریب امام خریم جو اسطلاحات ہیں ان سے اگمہ نے کیا مراد لیا ہے یا کیا مراد لی جا سکتی ہے آج کے حوالے سے بات کر کر ہم اس کو حتم کرتے ہیں پچھلی دفاع ایک دوست آج تھے تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ مطلب کیا کر سکتے ہمیں کیا کر نا چاہیئے مطلب وغیرہ کے حوالے سے پوچھ رہے بہت اہم ہے جب آپ لوگ بڑھ رہے ہیں اور یہ ٹائم بھی نکال رہے ہے وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمارے 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 بہت کچھ کرنا پڑ ہے لیکن ایک کام جو آپ کر سکتے ہیں انڈویجوالی کوئی سیٹ اپ کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی ضرورت نہیں ہے اور وہ ریسرچ بار ہے آپ یہ جو بیسس پڑھنے ہیں دیگ کی اور ریسرچ بار آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس دیگ کی بیسس مضبوط اور بہت ضرور یہ مطلب یہ انڈویجوالی جب آپ کے پاس ٹائم ہو بس ایک لیپ حالات نہیں ہے آپ کلاس چلا سکیں آپ کوئی ریسرچ کا ادارہ کھول سکیں آپ کوئی مدرسہ جائن کر سکیں یہ کریں وہ کریں دابطی کام تو سب نہیں کر نہیں لیکن یہ ہے کام اگر آپ کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کر اور آپ چاہتے ہیں دین کی خدمت کریں اور آپ کے کام کرنا چاہتے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کچھ لوگ نکلیں کہ اس طرف جائیں اپنی جاب کے ساتھ تھوڑا تھوڑا یہ کام کریں تو بیسیکل ہی دیکھیں ہم نے جو باز کی تھی بیسیکل دو ہی چیز کل ہمارا دین دو لفتوں میں بیاد کریں اس کا ثبوت اور اس کا فان دین ثابت کیسے ہوتا ہے دین کو سمجھ نا کیسے اس کے ثبوت سے علوم نکلیں لیکن ہم نے بحث کی اصول حدیث اصول قرآت اصول تاریخ تاریخ بھی خبر ہے حدیث بھی خبر ہے قرآن مجید بھی خبر ہے سیرت بھی خبر ہے اصول سیرت دین کو جب ثابت ہوگیا تو سمجھ کیسے اس میں علوم ہے اصول فط ہے سمجھ نکلی صرف ناو ہے بلاغت ہے منطق ہے سمجھ نکلی صرف آپ نے ایک دائرہ پکڑنا ہے جہاں آپ نے کام کر ہے آپ نے ثبوت میں جانا ہے فام میں جانا ہے یہ ڈسائل ڈلنے ثبوت میں جائیں گے اس میں بیسک بیسک جو علم ہے بیسک تری وہ حصول حدیث کا ہے اس کو آپ بول کے پی تو پھر آپ تاریخ میں چلے جائیں بھلے آپ تاریخ کے اوپر لکھنا چاہتے ہیں مسلمانوں کی تاریخ پر یہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا سیرت پر لکھنا چاہتے ہیں پھر رات پر گئے تو باقی باسے سمجھ میں آجیں دین کو اگر آپ اس کے فہم کی طرف آجیں سمجھ نیکی طرف تو اس میں سب سے دیسک علم حصول فکر ہے ہم اس کے بعد یہی شروع کریں گے باقی بلاغت ہے اس میں ایڈیشنل باسیں ہیں نو ڈاؤ لیکن اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا سب سے مدمن سب سے جامع جو علم اس پہ بہت میند تو یہ حصول فکر ہے حصول تفسیر بھی اسی کا ایک ذہلی شعبہ ہے حصول فکر ہے لیکن حصول فکر میں تفسیر کی حصول بھی آجان حدیث کی آجان تفققہ تو قرآن میں بھی غور فکر کرنا ہے فکر کی ہے اس لئے فکر میں بھی اپلائی بلاغت بھی آجات بھی منتط بھی اسی کا ایک ذہلی شعبہ سکتا ہے یہ بیسک دو علوم اور فنون ہیں پہلے آپ نے یہ تیہ کرنا ہے کہ سبوط دین میں یا فہم دین میں پھر اس کے بعد آپ اس علم کو پختہ کر مزید یہ ہے کہ جو بات میں بتاتا ہوں اضافی کتاب جا کے کھولا کریں جب تک آپ لائک ریڈی میں نہیں جائیں کہ ہمارے استاذ کہہ دے لائک ریڈی میں جا کے صرف کام کر لے کتاب کھول کے نایزے جیسے ہوا لگ بہت بہت ضروری یہ بہت ضروری آپ تیکس بک کو آپ دیکھیں تو اس طرح عبادت پڑھیں جیسے بھی تیز گام چل 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 اس طرح سے ایکس پیدا ہو دی جب تک آپ اس فند سے متعلق بیسک سورسز نہیں کھولیں تو آپ تاریخ پر تحقیق کرنا چاہتے ہیں حدیث کی تحقیق میں کچھ کرنا چاہتے ہیں میں اسائیمنٹس دے سکتا ہوں اگر آپ ریسرچ میں آنا چاہتے ہیں آپ ذہن ہے آپ اسی اسائیمنٹس کے وہ سائن کر سکتا ہوں ہستہ ہستہ آپ بہت اچھے ریسرچر رہیں اتنے اچھے کہ جیسے ہمارے پیہ ڈی ریسرچر ہوتے یہ کچھ بھی نہیں بہت وقت لگایا دس بارہ سال لگائیں اور ریسرچ میں نے بہت کچھ سیکھ ہے اور میرا میدانی یہ اگر آپ میں سے کسی کو ریسرچ کو شوط ہو تو باہر اللہ ہم اس کو لے کے آگے مطلب ایک ادیشنل اسائیمنٹ کے طور بس کلاس سے لے کے جل سکتے تا کہ آپ کی سا ریسرچ کی بھی تربیت ہو جائے اور آپ ایک ریسرچ بن جائے اور انشاءاللہ سے اس میں دس بارہ سال لگیں گے اور آپ مہد دس ریسرچ بان جائیں گے اور بہت کو پروڈیوز بھی کر رہے رہے بھی نہیں میں پہلی دفعہ جب لتنے بیٹھا تھا میں یاد ہے 2005 کی بات آس بیارہ سال پہلے بس ایک آس سفہ لکھا تھا میں آڑ کے ردی میں ٹھوپڑی میں کرنے سنٹر میں میں نے کیا لکھا ہے سال لگا اس کو سیکھنے میں اس طرح بڑھتے پھر انسان کو سمجھ آگئی لکھنا کیسے کیا کرنا ہے تو حصول تحقیق سبجیکٹ ہے اس میں چاہیں کہ کھ لکھ جائے ہو کچھ باتیں مطلب اس حوالے سے کہ آپ کلاس کو پروڈکٹیو بنانا چاہتے اگر کچھ کرنا چاہتے صرف کلاس نہیں لینا چاہ رہے کہ ٹائم اچھا پاس جائے یہ بھی کچھ بات دین کی بات ہے ٹائم وقت بزر جاتے دکھنے کہ کچھ کرنا ہے پیشن ہے کرنا ہے زندگی میں پھر لائی مطلب آپ کو دینا چاہ رہا ہوں اس میں اگر آپ سوچ اور بہر کریں کچھ زین بنیں تو انشاءاللہ سے بھی اس میں ہم کوئی پرستہ نکال لیں چلے جی آج کیلئے اتنا ہی موسیقی